مفتی صاحب مورم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا کیسا ہے دیکھو کچھ مقامات کچھ جگہیں اور کچھ ٹائم ایسے ہیں جن میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا حرام ہے پہلے آپ وہ سن لیں کہ وہ کون سے جگہ ہیں جہاں بیوی سے ہمبستر ہونا بیوی سے قریب ہونا ہمبستری کے غرض سے ہمبستر ہونا یہ حرام ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خوران مقدس میں رشاد فرمایا ویس علونہ کا عن المحیث کہ جب یہ لوگ تم سے حیث کے بارے میں سوال کریں جو عورتوں کو پیریڈ آتا ہے نا بلینڈنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال کریں تو اللہ فرما رہا قل ہوا عذا کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے فَاَتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيزِ جو حیث میں عورتوں کے نکلتی ہے وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّىٰ يَتْهُرْنَا تو یہاں تک کہ تم قریب مت جاؤ اپنی عورتوں کے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے یعنی کہ وہ ان کو پیریڈ آنا بننا ہو جائے اچھا یہ جو گندگی شریعت نے یہ بتایا کہ گندگی ہے تو اس پہ کچھ عورتوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ گندگی کیسے ہو سکتی ہے دیکھو گندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو بلڈ ہے نا خون بہتا ہوا لہو تک حرام ہے کہ اگر کوئی خون جانور کا بہر آئے تو وہ حرام ہے جائز نہیں ہے اور پھر یہ جو بلڈ ہوتا ہے یہ ایک ایسا خون ہوتا ہے جس کا نکلنا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ یہ اشترا خون ہوتا ہے آپ سوچ کے دیکھو کہ اگر کسی کے سر سے یا جسم سے تھوڑا سا خون نکل آئے تو انسان کو کمزوری ویکنس آ جاتی ہے لیکن عورتوں کو ماہواری ہر مہینے ہو رہی ہے لیکن ان کو کوئی کمزوری اور وہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد آنے کے بعد وہ فریش ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا خون ہے جس کا نکلنا ضروری ہے ڈاکٹر بھی اسی بات کو کہتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں جب بیوی حیزہ ہو تو اس سے ہمبسری نہ کرو کیونکہ اگر وہ جو بلڈ ہے وہ جو گندگی ہے وہ اگر تم سے مس ہوگی تو تمہیں بیماری کے چانسز بار جائیں گے اور اسلام نے ہر اس چیز سے روکا ہے جس میں انسان کے لئے نقصان تھا تو جب بیوی پیریئر سے ہو تو اس سے ہمبسری کرنا حرام ہے اسی طرح سے جب کوئی عورت یعنی کہ وہ اتنی سخت بیمار ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو رازی کر سکے تو اس پر سختی کرنا اور بیوی کو زبردستی رازی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اس کے علاوہ آپ روزے کے حالت میں اگر کوئی انسان بیوی سے ہمبسری کر رہا ہے چاہے وہ مغرم کے روزے ہوں یا وہ کوئی بھی روزے ہوں نفلی روزے ہوں یا وہ فرض روزے ہوں رمضان والے تو اس میں بھی بیوی کے ساتھ ہمبسری کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے جب نفاس ہو عورتوں کو بچے کی پیدائش کے بعد جو چالیس دن نفاس آتا ہے عورتوں کو اس کنڈیشن میں بھی بیوی کے ساتھ ہمبسری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغرم میں بیوی کے ساتھ ہمبسری اگر کس انسان نے کر لی تو اس کا کیا حکم ہوگا دیکھئے رمضان میں اللہ تعالی نے روزوں کی حالت میں یعنی کہ جب آپ روزے سے ہوں دن میں تو بیوی کے ساتھ ہمبسری حرام ہے جائز نہیں ہے اگر میہ بیوی دونوں روزے سے ہوں تو بھی جائز نہیں ہے اگر شوہر روزے سے بیوی روزے سے نہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے بیوی روزے سے ہو شوہر روزے سے نہیں ہے تو بھی جائز نہیں ہے یعنی دونوں روزے سے ہوں یا دونوں میں سے ایک روزے سے ہو تو پھر ہمبسری جائز نہیں ہے ہاں رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا جائز ہے رمضان کی راتیں آجائے تو آپ دن میں آپ نے روزہ رہا چونکہ دن میں روزہ تھا رات میں روزہ نہیں تھا تو آپ رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو سکتے ہیں اسی طرح سے محرم الحرام میں اکثریت جو ہے وہ روزے رکھتی ہے جب روزے سے اگر آپ ہیں تو روزے کی عالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا جائز نہیں ہے چاہ دونوں روزے سے ہو یا دونوں میں سے ایک کوئی روزے سے ہو تو بی بی سے قریب نہیں ہو سکتے اس سے روزہ بھی ٹوٹے گا کفارہ بھی لازم ہوگا اور آپ کا یہ فیل جو گا یہ بھی حرام ہوگا ہاں اگر دن میں روزہ ہیں رات میں ہم بستر ہونا چاہے تو رات میں ہم بستری کر سکتے ہیں اور یہ قید اور پابندی جو میں نے آپ کو بتائی یہ چند جگہیں ہیں جہاں پر یہ حرام ہے شریعی عذر اور محرم میں بی بی کے ساتھ ہم بستر ہونا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے لیکن چونکہ یہ محرم الحرام یہ ایک غم کا محرم ہے کیونکہ بہت بڑی شہادت نواسہ رسول امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت جو کربلا واقع ہوئی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تو ہمیں جب کھانا اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر یہ کام کون جلدی کرے گا حالانکہ اسلام اور شریعت کی طرف سے منع نہیں ہے اگر کسی انسان نے کر لیا تو جائز ہے گناہگار نہیں ہوگا لیکن چونکہ انسان کے ذہن میں ہر وقت کربلا ہوتی ہے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت تو کہیں اس کے آنکھوں کے سامنے امام علی ازغر چھ مینے کے معصوم بچے کی شہادت گنچتی ہے تو کبھی اس کے سامنے حضرت امام علی اکبر امام حسین کے بیٹے سولہ سال کے کریل بیٹے امام علی اکبر کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو کہیں سیدہ سکینہ کی پیاس سامنے ہوتی ہے تو کہیں سیدہ زینب کا پردہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انسان تمام وظائف اور معاملات میں بزی رہتا ہے تو انسان کے لئے بہتر ہے کہ وہ بہت زیادہ اور زیادہ اپنی عبادت میں اضافہ کر لیں اچھا عبادت میں اضافہ کرنے کے بجائے لوگ گناہ میں اضافہ کر لیتے گناہ میں اضافہ کر لیتے عبادت میں انسان کو اضافہ کرنا چاہیے کہ ہم اگر پانچ وقت نماز پہلتے تھے تو مورم کا مہینہ آیا تو کربلا ہمارے سامنے ہے امام حسین کے قربانی اور شہادت ہمارے سامنے ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم تحجد بھی پابندی سے پڑھیں اشراق قوابین چاشت پڑھیں کہ بھئی اتنی بڑی کربلا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم کچھ کریں کرتے درتے کچھ ہے نہیں صرف زبانی طور پر ہم نارے لگا لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا جنت میں جانا پکا ہو گیا میرے بھائی اس سے کام نہیں بنے گا آپ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ دنیا میں جیسے ہم کہہ رہے نا کہ امام حسین ہمارے دنیا میں ہم کہہ رہے ہم حسین ہمارے بس محنت اس پہ کر لیں کہ قیامت کے دن ایک بار امام حسین بھی کہہ دیں یہ ہمارا ہے تو ہمارا کام بن جائے گا تو اس لئے شریعت کی طرف سے کربابندی نہیں ہے لیکن چونکہ غم کا مہینہ ہے اس لئے انسان اسی میں مصروف ہوتا ہے عبادت و ریاضت میں لگا ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے اگر تھوڑا سا بچ لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر نہیں بچ رہا ہے اگر انسان کو یہ ہو گیا کہ اگر ہم قریب بیوی کے نہیں جائیں گے تو پھر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے گا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پھر وہ وہ کوئی بھی مہینہ ہو بس یہ ہے کہ روزے سے نہ ہو جب جب جائز ہے حیض سے عورت نہ ہو نفاظ سے نہ ہو روزے سے نہ ہو تو اس سے ہم بسری انسان کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان چیزوں یہ مسائل چونکہ ضروری ہوتے ہیں انسان کے اس پر غور و فکر نہیں ہوتی حالانکہ ضروری مسائلیں ان کا جاننا لوگوں کے لئے ضروری ہے عیم نہ ہونے کی وجہ سے انسان پھر اندھیرے اور ظلمت کی طرف جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر کے لوگوں کو آئیڈیال اور موڈل بناتا ہے جب اس کے پاس اسلام کا طریقہ موجود نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہی کرے گا